ہیلو پرینٹ شوشو ویدھا کے کچھن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم پھر آپ کے لئے لائیں ہیں ایک نئی ریسیپی مون کی دال کی بڑی بڑی بنا کر رکھ لیں آرام سے ایک سال تک رکھیں خراب بھی نہیں ہوتی ہیں آئیے اب شروع کریں اس سے پہلے میں بول دوں کہ اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل پر کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے بنائی تو کیسی رہی یہ دیکھیں دھائی سو گرام ہم نے یہ دال لی ہے اس کو ہم دو تین بار دھل لیں گے اور اس کو پھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے چار سے پانس گھنٹے بعد ہم اسے پھر کریں گے دو تین بار ہم اس کو اچھی طرح دھل لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پاوڈر وغیرہ جو مکس ہوتا وہ سب نکل جاتا ہے یہ ہم نے بھگونے کے لئے رکھ دی ہے یہ دیکھیں ہماری دال بھگ کر تیار ہو گئی ہے چار پانس گھنٹے ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو رات کو بھی بھو دیں صبح اٹھ کر آپ بنا سکتے ہیں یہ ہماری دال پھول گئی ہے اب اس کو اچھی طرح سے دھل لیں گے اور اس ٹرینر میں اچھی طرح سے آپ پانی اس کا نکال لیں بس آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ اس میں اگر زیادہ پانی ہو گیا پیستے وقت تو بنانے میں دکت آتی ہے اس لئے اس کو یہ دیکھیں یہ ہم ساری دال کو اچھی طرح دھل بھی لیا اور سارا پانی ہم نے نکال دیا ہے اور اب ہم مکسی میں اس طرح سے ڈال رہے ہیں آپ کو پیچھنے میں زیادہ دکت ہو تو آپ چاہیں تو ایک چمچ پانی ڈال سکتے ہیں ورنہ اس میں پانی کی جورت نہیں پڑتی تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھیں اور بیچ میں چمچ سے چلا لیا کریں یہ چمچ سے ہم نے چلایا تھا تب یہ بسپائی ہے اور یہ بہت ہی بہت زیادہ بلکل بارے کی اردنے کی بھی جورت نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ رہی ہے ہلکی سی دردریسی بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے اور اس کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے ہمیں پیچھنے کے بعد میں اس کو پھیٹنا ہے اس کو سات آش منٹ تک ہمیں اس طرح سے پھیٹنا ہے اور جب تک پھیٹنا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے بلکل فلپینہ ہو جائے اور پانی میں ڈال کر آپ ایک منٹ دیکھ لیں اگر پانی کے اوپر یہ آگئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی یہ دیکھیں پانی کے اوپر اگر تیر جائے تو سمجھ لیجئے آپ کی ڈال تیار ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھو اوپر تیر گئی ہے پانی کے اوپر اسے یہ سوفٹ بنیں گی اور یہ ہم ڈال لیں ایک چمچ جیرہ اور یہ ہم نے آدھا چمچ ہنگ ڈالا ہے اور سواد کی حساب سے آدھا چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے اور یہ ایک چمچ ہم ڈال لیں اس میں کالی مرس اور آدھا چمچ ہم اس میں ڈال لیں ہل دی کوئی جیدہ ہم نے مرس مسالہ نہیں ڈالا ہے لال مرس بھی نہیں ڈالی ہے ہم نے کالی مرس ہی ڈالی ہیں بس اس کو اس طرح سے فیٹ لینا ہے اور پھر آپ چاہیں تو کسی پلیٹ میں یا تھالی میں ہلکا سا گریز کر کے تیل کو یا گھی کو بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ پولیتھن کو دھل کے ساف تیار کر لیں اور اس میں ہلکا سا تیل لگا کے اس میں بنا دیں تو اتارنے میں بھی آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی ہلدی کچھ کم لگ رہی تھی تو ہم نے اس میں تھوڑا سا ہلدی اور ڈال دی کیونکہ ہم نے چوتھائی چمچ ہلدی ڈالی تھی لیکن کچھ لگا کی کم ہے تو یہ دیکھیں اچھا سا کلر آ جائے گا بہت سوفٹ ہو گئی ہے بہت ہی اچھی طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے اچھی طرح سے اس کو پھینٹ کے وقت ضرور دھیان رکھنا ہے کہ جب تک یہ اچھی طرح سے خوب ہو نہیں جائے تب تک آپ پھینٹ لیں اور بہت جاہدے ٹائم بھی نہیں لگتا ہے آپ چاہے ہاتھ سے پھینٹ لیں دیکھیں دوبارے ہمیں ایک بار اور دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پانی کی اوپر تیار گئے ہیں یہ ہم نے ایک پس کو پولیتھن کو دھول کے ساف کر کے رکھا ہوا تھا اس پہ ہلکا سا ہم تیل کا ہاتھ لگا دیتے ہیں تاکہ جب ہم سوک جائیں گے اور ہم اتاریں گے تو اتارنے میں بہت آسانی رہے گی اور اس کو چاہے آپ ہاتھ سے بنا لیں چاہے آپ وہ جو نمک کی پولتیں آتی ہیں مہنڈی کی کون بناتے ہیں اس طرح سے موٹا سا بنا کے بنا لیں چاہے آپ چمس سے بھی بنا لیں کسی بھی طرح سے جو آپ کو سویتہ ہو جس طرح سے آپ بنا سکتے ہو اگر ہاتھ سے نہیں بنانا چاہتے تو آپ چمس سے بنا سکتے ہیں جیادہ بڑی نہ کریں چھوٹی چھوٹی ہی رکھیں تو سوکنے میں آسانی رہے گی بڑی ہو جاتی ہیں تو سوکنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور چار پانس گھنٹے سوکنے کے بعد ہی ایک دن میں ہی اسی دن شام کو اس کو سب کو پلٹ دیں تب پھر دوبارہ سے سکھائیں ان کو تو وہ جلدی سوک جاتی ہیں چار پانس دن سکھا لیں آپ جیسی دھوپ اس حساب سے یہ دیکھیں ہماری فٹا پٹ دس سے پندرہ بھنٹ لگتے ہیں اس میں پیچھنے کے بعد تیاری کرنے میں اور یہ تیار ہو جاتی اور اگر ہوا تیج ہو میں اتنا بتا دوں تو آپ اسے کسی چندلی سے یا اس سے ڈھک سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے چار پانس گھنٹے سوکنے کے بعد ہم نے اس کو اس پہ سے اتار لیا ہے پھر ہم الگ دوسری تھالی میں سکھا دیں گے دوبارہ یہ دیکھیں ہماری پانچ چی دن سوک گئی ہیں ہماری بڑی بلکل تیار ہو گئی ہیں اور جب تک یہ اچھی طرح سوکیں نہیں تب تک آپ ان کو سٹور نہ کریں بس یہی لئے آپ کو جان رکھنا ہے اس کے بعد میں اس طرح سے سٹور کر کے رکھ لیں اور جلدی ہی میں آپ کو اس کی یہ سبجی کیسے بناتے ہیں یہ ریسی پی بتاؤں گی ابھی اس میں زیادہ بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اتنا ہی بہت ہے اچھا آپ چل رہے ہیں آپ نے میری ویڈیو دیکھی تھینک یو آگے پھر مل لیں بات